موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام لائیویت خالد فاطمی میں اور میں ہوں اس پروگرام کی میزبان روبینہ الوی خورکمر سانیہ سیول حکومتوں کی خاموشی اپوزیشن کا احتجاج محسن داور کے گرفتاری اور دھرنے کا خاتمہ وزیرستان واقع سے مطالق تقریر پر قومی اسیملی میں شدید ہنگامہ آرائی علی محمد خان کا محسن اور علی وزیر کی قومی اسیملی رکن منسوق کرنے کا مطالبہ اپوزیشن ارکان نے سپیکر ڈائس کا گہراو کیا پی ٹی ایم ایک مسئلہ ہے حکومت بہتر انداز میں حل کے لیے کوشہ ہیں صدر مملکات انہی سب پر آج ہم تجزیہ لیں گے ہمارے ساتھ خالد فاطمی صاحب ہمیشہ کی طرح کیسے مزاج ہیں فاطمی صاحب یہ جو خورکمر سانیہ ہوا ہے تو اس پر سیول حکومتوں کی جو خاموشی ہے اپوزیشن کا احتجاج ہے اور مختلف باتیں سننے میں آرہی ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک بات تو آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد خطر نظر اس کے کہ اختلاف کیا جائے یا اتفاق کیا جائے یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں اب حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے عمران خان اب صرف سیتے کاٹنے کے لیے تھانے کا چکر اور ہسپٹل کی اناؤگریشن کے علاوہ اب ان کے پاس بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو لایا ہے اس سے زیادہ کی ان کو اجازت نہیں دیئے یا پھر یہ کہ عمران خان کی عمران خان کی اب حیثیت صرف یہ رہ گئی ہے کہ وہ پوری دنیا میں چکر لگائیں اور لوگوں سے پیسے جمع کر کے لائیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ اب پاکستان کے تمام فیصلے پاکستان کے چند مخصوص اداروں کے اندر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ساری پرابلم یہ معاملہ پختونخواہ کا یا فاتا کا یا وزیرستان کا یا پورے ان سرحدی علاقے کا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اور جس طرح نیشنل اسمبلی میں شور مچایا گیا ہے کہ ان کی رکنیت منسوک کر دیا یا کار دیا یا ہٹا دیا کہنے کی حد تک تو بہت صحیح دیکھیں ایک چیز آپ سمجھیں تاریخ کے حوالے تاریخ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے ہم نے بڑی بڑی سلطنتوں کو تباہ ہوتے اور بہت چھوٹی سلطنتوں کو عروش پہ جاتے دیکھا ہے ان کے اسباب کو اور صدیباب کو اگر ہم پڑتے رہیں تو بڑے سارے مسائل حل ہو جائیں ٹھیک پاکستان اس لحاظ سے بہت بدقسمت ملک ہے کہ پاکستان میں قائد عظم کے جانے کے بعد اتنی ریشہ دوانیاں اتنی سازشے ہو رہی ہیں کہ اب اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا تو کوئی بھی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا اور یہ بتانا کہ یہاں متقی کون ہے اور گناہگار کون ہے اس کا فیصلہ مشکل ہے ہم آئے دن سکینڈل دیکھتے ہیں آئے دن غریبت میں دیکھتے ہیں آئے دن سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا دیکھتے ہیں آئے دن ہاسپیٹلز کے پرابلم دیکھتے ہیں آئے دن سیاستدانوں کے بیان دیکھتے ہیں جو بڑی خطرناک صورتحال موجودہ حکومت کی جو سب سے بڑی برائی ہے یعنی میں کہتا ہوں کہ غلازت کی انتہا وہ ہے ان کی زبان میں حیران ہوں کہ قائد عظم کے اس ملک میں جہاں لیاقت جیسے لوگ پیدا ہوئے جہاں بعد کے آنے والوں میں چندریگر جیسے لوگ پیدا ہوئے یا فضولنگز جیسے لوگ پیدا ہوئے ایون بھٹو اور بھٹو کے بعد کے لوگ پیدا ہوئے زبان میں اس قدر غلازت اور اس قدر کسافت کبھی دیکھنے میں نہیں آئی جو پی ٹی آئی نے روای ڈالا دھرنے سے لے کے آج تک اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا پورے پاکستان میں جو سیاسی سطح ہے وہ بہت پستی کی طرف چلی چھیک ہے مسلم لیگ اور پپلز پارٹی حد تل امکان بچنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اب ان کے لیڈرز بھی اب یہ جو واقعہ پختونخواہ کا یہ فاٹا کا یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نے آپ معلوم ہے کہ فوج کی بڑی قربانیوں کے بعد رد فساد کے بعد اور دوسرے معاملات جو کچھ ماں معاملات صدرے ہیں بلکل اجا اب صدرنے کے بعد اچانک اگر اس کو ہوا دی گئی حماقت سے تو یہ خطرنات نکا ہے تو فاظمین صاحب یہ جو قومی سیمن میں شدید ہنگامہ آ رہا ہی ہوئی اور زہر وزیرستان واقع سے متعلق تقریر پر تو یہ آپ کس طرح سے میسج پہنچ رہا ہے یہ کس طرح سے دنیا میں آپ کا موضوع ہے یہ کہنا کہ کوئی فلا غدار ہے یا فلا آجسر پر دیکھیں قانون موجود ہے مشکل کیا ہے کہ ہر چیز کے لیے ہر ملک میں ہر قانون موجود ہوتا ہے اور کوشش یہ کی آتی کی امپلیمنٹیشن وہی کرے جس کا حق ہے ملکہ دیکھیں ایک آدمی نے قتل کیا تو مجھے حق نہیں کہ میں جا کے گولی مار دوں حالانکہ میں کہہ سکتا ہے بھائی میرے سامنے اس نے قتل کیا تھا اس لیے میں نے بھی گولی مار دیا نہیں اس کے لیے قانون موجود ہے ادارے موجود ہے تفتیش موجود ہے امپلیمنٹیشن موجود ہے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے آپ ایک معمولی سڑک پہ حادثے سے لے کے دیکھ لیں بڑے حادثے تک میں ہر آدمی فوری طور پر چھلانگ لگا دیتا ہے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ مچھلی بزار بنا ہوا ہے یہ آپ کو یہ آپ سمجھیں کہ نقار خانے میں جو ایک ہنگام آئین ہے کہ آپ کے سمجھے میں نہیں آرہا کہ مسئلہ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کے معاملے میں ہم پہلی بڑے سنسٹیٹیج دور سے گزر چکے اور پرویز مشرف کے زمانے میں جب اکبر بکٹی کے لیے اسی قسم کے الفاظ استعمال کیا گیا اور آخر میں ان کو شہید کیا گیا اس کے اثرات ابھی تک ہم دھو رہے ہیں اچھا اب یہ پی ٹی ایم کے حوالے سے مجھے اچھی ترہیاد ہے ان کی بے شمار تصویریں ہیں خود عمران خان کی تقاریر موجود ہیں ان کے فیور میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تصاویر موجود ہیں تو اب یہ جو ہمارے ہاں بلکل ٹو ایکٹ ڈرامے چلتے ہیں یعنی وہ لوگ جو زیاءالحق کے زمانے میں مجاہدین تھے وہی پرویز مشرف کے زمانے میں مجاہدین سے نارمن لوگ گئے اور وہی میاں صاحب کے زمانے میں اور عمران خزمانے میں غدار اور بدماش ہو گئے یا دہشتگرد ہو گئے تو یہ جو آپ کیا سیکونس بدلنے کا طریقہ طریقہ کار ہے کہ اچانک ہیرو ویلن بن جاتا ہے تو اس سے پورے فلم میں سسپنس تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے قوم پر جو آپ کا نوجوان وہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر ہے کیا فاطمی صاحب سے علی محمد خان کا محسن دعور علی وزیر کے قومی اسمبلی رکھنے منصوب کرنے کا جو مطالبہ ہے آپ کی نظروں کے کس حد تک کتنا جائز ہے دیکھیں بات یہ قومی اسمبلی بیٹھی ہوئے ان پر کیسز ہوں گے ابھی تو ون سائیڈ سٹوری دیکھیں میں نے اس پر وائس اف امریکا کی بھی ریپورٹ دیکھی باہر کی بھی خبریں دیکھی بی بی سی بھی سنا ایسا کچھ نہیں ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اس میں بہت کچھ سچ بھی ہوگا لیکن بہت کچھ جھوٹ بھی ہے یا بہت کچھ جھوٹ نہیں تو بہت کچھ چھپایا بھی جا رہا ہے اچھے قومی مفاد میں ضرورت دی پڑھ بھی لیکن ہمیں اچھی طرح اندازہ لگانا چاہیے کہ پاکستان اس وقت بہت خطرناک معاشی بہران سے گدر رہا ہے بہت خطرناک سیکورٹی ابھی ہندوستان میں الیکشن ہوا اور آپ کو پتا بدترین ہمارے لیے سمجھیں نرندر موڈی کی حیثیت ہے ان کے لیے اچھا ہمارے لیے تو نہیں ہم گھرے ہوئے ہیں ایران سے ہمارے تعلقات بہت کشینا ہیں افغانستان میں ہم بہت پرابلم ہیں چین ہماری دوستی میں دم بھرتے بھرتے آپ دیکھئے کہ ابھی مسعود اظہر کی جب بات ہوئی تھی چین نے ہاتھ ہٹا لیا کیونکہ اس کو سمجھ میں آگیا کہ ہم ساتھ نہیں دیں انہوں نے ہندوستان کے فیور میں تو نہیں لیکن خاموشی اختیار کی یہ اشارہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی ناکام نکمہ خودغرض اور کم فہم کی پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا میں آہستہ آہستہ آئیسولیٹ ہو رہے ہیں یہ آئیسولیشن آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گی تو فاظمین صاحب اس کم فہمی کی وجہ سے تو آگے بھی ہمیں بہت سی پرابلمز بہت دیکھیں یہ مسئلہ ہوا نا کچھ لوگوں نے فوجی چھونی پہ حملہ کیا یا وہاں سے ابھی دیکھیں نا ون سائیڈ ہے کہ وہاں سے فائرنگ ہو یہاں سے فائرنگ کراچی میں ایک ایکسیلنٹ ہوتا مارنے والا مرنے والا دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں اور کہتے جس کا خطورہ اور اس میں تمام بھیور میں کھڑے ہوئے لوگ بتا نہیں پاتے کہ اس میں اصل معاملہ کیا تھا اتنا آسان نہیں ہوتا اب یہ جو ان کا مطلع ہے پی ٹی ام کا یہ ذرا سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ان کے گریوانسس کیا ہیں آخر ان کی ان کے مطالبات کیا ہیں اس کو سنا جائے سمجھا جائے یہی لوگ ہیں جنہوں نے پورے ملک میں دھرنا دیا تو کسی نے کچھ نہیں کہا یہی لوگ وہ ہیں جو پورے ملک میں مظاہرہ کیا تو آپ نے کچھ نہیں کہا یہی وہ لوگ اجا آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی خبر اس وقت یہ جو واقعہ ہوا ہے برا واقعہ ہمارے فوجی اس میں سیکرونٹی کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لوگ بھی مارے گئے اچھا اول تو یہ جو شہید کٹر میں مجبورا ہم کہتے ہیں ورنہ دونوں طرف مسلمان بڑا مشکل کام ڈیسائیڈ کرنا کہ کون شہید ہے کون جا بہق ہے بہرحال خیر چونکہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے کہ جو سرکاری ہے وہ شہید ہے جو غیر سرکاری وہ جا بہق ہے اسی حوالے سے میں بھی اس منافقت کے ساتھ کہتا رہا ہوں صدر مملکت نے کہا کہ پی ٹی ایم ایک مسئلہ ہے اور حکومت جو ہے وہ اسے بہتر انداز میں حل کرنے کے لئے کوش آئے ہیں صدر محترم معذرت کے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پی ٹی ایم ہے کیا چیز وہ تو بچارے نے ایک اپنا روہ روی میں بیان ٹھوک دیا ہے پی ٹی ایم بڑا سنسٹیو ایشو ہے وہاں کے علاقے کی ایک جماعت ہے کافی دنوں سے کافی ایکٹیو ہے ان کے مطالبات ہیں ان مطالبات کو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی ایم کو ہم نے آئیسولیٹ کیا ہوتا ہے عمران خان کی جماعت کی وجہ سے اس کو لائن میں لائیا گیا یعنی الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئے ان کے لوگ اسمبلی میں آگئے اجے تو آپ نے اجازت دی تو آئے نا اس وقت سو رہے تھے آپ کو نہیں پتا تھا صدر محترم سو رہے تھے اس وقت سب پتا تھا ہوتا کیا ہے آپ چالیں چلتے ہیں اس میں شکست ہویا تھی جب شکست ہویا تھی تو آپ ماننے کو تیار نہیں ہوتے یہ پی ٹی ای پی ٹی ایم کے ساتھ رہی ہے شانہ بشانہ بے شمار ایسی جماعتیں ہیں جو کل ادم تھی ان کو پی ٹی ای کی مرضی سے اچھی بات ہے میں خود کہتا ہوں اچھی بات ہے اگر آپ اسٹریم لائن میں نہیں لائیں گے تو دہشت گردی اور بڑھے گی میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے لیکن پھر جب اچھی بات ہے جب آپ نے ان کو اپنے ساتھ بلایا ہے گلے لگایا تو پھر ان کی باتیں بھی سنیں اگر اس طرح آپ شور مچائیں گے اب جس طرح علی محمد صاحب فرما رہے ہیں کہ محسن دعویل علی وزیر کو یہ علی محمد خان صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے سر پر استیالہ عمران خان سے پوچھے کہ وہ سو رہے تھے جب گلے لگا کے بیٹے ہوئے تھے اور کان سو رہے تھے تقریر میں فرما رہا تھے کہ بڑا اچھا بچہ ہے یہ پشتین تو یہ احمقانہ باتیں بھائی دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یہ مزاق نہ سمجھا جائے بعض وقت چنگاری جو ہے وہ محلوں کو جلا دیتی ہے یہ چنگاری کو چنگاری نہ سمجھیں یا راکھ میں دبی ہوئی چنگاری چنگاری سے بھی خطر نہ آگے چنگاری تو آپ کو نظر آرہی آپ فیصلہ کر لیتے ہیں راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کو آپ کہاں سے دیکھیں گے تو یہ راکھ میں دبی ہوئی چنگاری ہم بلوچستان میں بڑی مشکل دور سے گزرتے ہوئے کچھ بہتر حالات میں آئے ابھی بھی ہم بالکل جس کو کہتے ہیں کہ مکمل عمل نہیں قائم ہے ہمارے کا ہم جھوٹ بولتے ہیں ایک الگ بحث ہے لیکن مکمل عمل نہیں ہمارے تو آدمی صاحب پھر کیا سٹریٹیجی سیاسی ان سے بیٹھ کے بات کی جائے چاہتے کیا ہیں دیکھیں بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ فلاں غددار ہے فلاں اس کا ایجنٹ ہے فلاں اس کا یہ ترمولوجی انڈر ڈبلپ کنٹری میں بڑی دلاویز اور اچھی لگتی بودھنے میں پوری دنیا میں اس کی چھوٹی سے مثال میں آپ کو بتاؤں گےہوں ہے سن لیں آپ غور گےہوں کی ایکسپورٹ بند ہے تو یہ سمگلنگ ہے گورنمنٹ نے گےہوں کی ایکسپورٹ بند کی ہوئی ہے اور میں لے جا رہا ہوں ٹرک سے تو یہ سمگلنگ کہلائے گی لیکن جو ہی پرمیشن دے دیں گے ایکسپورٹ کی یہ سمگلنگ نہیں کہلائے گی تو جائز اور ناجائز میں اتنا باریک اب یہ سارے لوگ جب حکومت کے ساتھ کم کرتے ہیں تو وفادار ہو جاتے ہیں جب اختلاف کرتے ہیں تو غداد اچھے فرض کیجئے میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں حالکہ پروگرام میں کہنا بڑا مشکل ہے باہر بھی لکلنا پڑتا ہے سوچنا بھی پڑتا ہے اپنے لئے آپ فرض کیجئے کہ میں چین سے میری دوستی ہے ہم اس کو بہت سارے مسائل بتاتے ہیں رسکس کر لیتے ہیں کل ایک ایسی حکومت آتی جو چین کی مخالف ہے تو ہم غدار ہو گئے ایک صاحب آتے ہیں ان کی دوستی ایران سے وہ ایران کو بہت کچھ پہلے سے تنبی کر دیتے ہیں کہ یہ خیال رکھیں یہ خیال رکھیں ملک کے فیور میں کرتے ہیں لیکن کل میں آگیا سعودی عرب کے فیور میں میں نے کہا پچھلی دنوں انہوں نے ایران کی بڑے مدد کی تھی یہ غدار ہے تو یہ غداری غداری کا خامخواہ ٹھیک ہے بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین آپ ہمارے ساتھی رہے ہیں جی ناظرین پرگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور گفت ہوئے سلسلے کو وہیں سے دوبارہ سے جھوڑتے ہیں جی جی فاطم صاحب آپ کے خیال میں بات چیت کی جائے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں محضب تحضیبوں میں معاملات ہاتھا پائی لڑا جھگڑے سے نہیں جائے اس سے کمپلیکیشن بڑھتی ہے کیونکہ دیکھیں ایک چیز سمجھ لے آپ کہ پہلے آپ اپنی سیچویشن دیکھیں اپنی پوزیشن دیکھیں اپنی حیثیت دیکھیں ٹھیک ہے آپ اس وقت قرضوں میں گھرے ہوئے ملک ہیں آپ کے پیسے کی کوئی قیمت نہیں آپ کے پاس جو دو وقت کی روٹی ہے وہ بھی قرضے کی روٹی ہے آپ کا جو بجٹ ہے وہ پورا قرضے کا ہے آپ کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا وہ مقروض پیدا ہوتا ہے یعنی کہ آپ فخر سے کہہ سکتی ہیں مائیں کہ جناب ہم بچے جو جنتے ہیں مقروض بچے جنتے ہیں پوری دنیا میں نہیں ایسا ہوتا ہے ایسی صورت ہے اس کے بعد بورڈر پہ آپ کے حال یہ کہ ابھی آپ کو پتا کہ ہندوستان سے جھڑپ میں وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جان بچ گئی اور ہمارے یعنی فورن ائر فورس نے ایکشن لیا اور ایک تو عزت بھی رہ گئی اور دوسرے یہ کہ ظاہر ہے بڑی طاقتوں نے بیچ بچاؤ کر کے ورنہ خدا نہ خاصتہ ہم اس میں الگ جاتے تو کہیں کہ نہیں رہتے دوسری بات یہ کہ اب نرندر موڈی صاحب آگئے تیسری بات یہ کہ کہا جائے یا نہ کہا جائے ایران سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں کشیدہ ہیں اور کشیدہ ہیں سعودی عرب کی وجہ سے ہم بہت کچھ وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ابھی عمران خان صاحب گئے ہوئے بھی ہیں شاید تو اس حوالے سے دیکھیں نا آپ شیشے کے گھر میں رہ کے اگر پتھر پھیکیں گے دوسروں پہ تو یہ خیال رکھیں کہ آپ کے گھر پہ بھی شیشے پہ پتھر لگیں گے سمجھ دوسری بات ہے یہ ٹھیک ہے تاہر حسن صاحب سینے تجزیہ نگار ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں جی اسلام علیکم تاہر حسن صاحب جی تاہر حسن صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں سینے تجزیہ نگار تاہر حسن صاحب سے رابطہ بحال نہیں ہو سکا کوشش کر رہے ہیں دوبارہ ہو جائے بحال تو پھر ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے جی فون صاحب بات کو کنٹینیو کیجئے گا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے یہ دونوں جو علاقے ہیں اچھے ایک تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو پختونستان کا علاقہ ہے پختونخواہ کا علاقہ پختونخواہ کا جو علاقہ ہے آپ وزیرستان کے فلو میں کہے گئے پختونخواہ کا جو علاقہ ہے اور جو فاٹا کا علاقہ بھی ایک ظاہرہ مرج بھی ہو گا یہ وہ علاقہ ہے جو صدیوں سے ایک خاص مزاج رکھتا ہے اور وہ مزاج ہے ان کا بڑا سخت جرگا سسٹم اور وہ اپنے فیصلے میں آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن بالکل سٹریٹ ہیں یعنی ان کے ہاں کسی قسم کی وہ نہیں ہے لچک نہیں ہے ایسی ایک علاقہ سے جو کہ یہ بات ان کے فیور میں جاتی ہے یا اس میں خلاف جاتی ہے کہ لچک ہونا چاہیے نہیں وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ تاریخ بھی صدیوں کا ہے لچکہ جب بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انویڈر سا ہے اسی علاقہ سے اور جب انگریز بھی آئے تو انہوں نے ان کو نہیں چھیڑا ٹھیک ہے ان کا مزاج اس طرح کا ہے ٹھیک ہے جی طاہرہ صلی اللہ علاقہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا رابطہ بحال ہوا ہم سے بات کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم طاہرہ صلی اللہ علاقہ سے دیکھتے ہیں طاہرہ صلی اللہ علاقہ سے دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم جی طاہرہ صلی اللہ علاقہ سے دیکھتے ہیں یہ جو خودکمر سانیا سیول حکومتوں کی خاموشی آپ اسے کہیں گے اپوزیشن کا احتجاج اچھا اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں دوبارہ ان سے رابطہ بحال ہو سکے تو پھر ہم ان سے بات کو کنٹینیو کریں گے ان کو پرابلم ہو رہی ہے ظاہرہ ہماری آواز نہیں پہنچ رہی جی فاظمی صاحب آپ نزاج کے اوپر بات کریں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جو اچھا پھر ابھی آپ کو پتا ہے کہ افغان وار کے بعد ہم اللہ علیہ ان سے بڑے سارے یعنی تیس باتیس لاکھ افغانی مہاجرین کو رکھنے کے باوجود بھی ہم پہ یعنی کہتے ہیں کہ برگ گرتی ہے تو بیچارے مہاجرین یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے اس کا کچھ کھایا ہے پھر یہ کہ افغانستان سے جو ہمارا روٹ ہے زمینی وہ صدیوں کا روٹ ہے جو ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارے ہاں سارے جو ساری چیزیں امپورٹنٹ آتی ہیں چاہے وہ اسلحہ ہو چاہے وہ ہشیش ہو چاہے وہ گانجہ ہو چاہے دوسری چیز سب اسی راستے سے آنا جانا ہے پھر وہی راستے سے ہوتا ہوا بلوچستان اور پھر ایران کی طرف راستہ بنتا ہے تو یہ سارے بورڈرز بڑے سنسٹیو ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ ان تمام علاقوں سے ہماری عوامی دوستی ہو ہماری سیاسی دوستی ہو اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ یاد رکھیں کہ یہ پرابلم ہمیشہ رہ گیا ہے دوسری بات آپ سمجھ لیں کہ ان علاقوں میں ابھی بھی اپنے غفار خان صاحب جو بہت بڑے لیجر جو کہلاتے تھے ان کے بھی بڑے اثرات ہیں اب دیکھتے ہیں کہ فائنلی ہمارا رابطہ بحال ہو سکا تاہر حسن صاحب سے جی اسلام علیکم تاہر حسن صاحب جی اب آپ ہمیں سن سکتے ہیں جی میں سن رہا ہوں جی تاہر صاحب کیا کہیں گے آپ یہ جو وزیرستان واقع سے مطاللے تقریر پر قومی سیملی میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی اور علی محمد خان کا محسن داور اور علی وزیر کی قومی سیملی رکنیت منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ آپ کی نظر میں کتنا جائز ہے دیکھئے ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو بہت سنسیٹیف معاملہ ہے بہت سیریف معاملہ ہے اور اس کو اس طریقے سے اگر رولی پارٹی جو ہے غیر ضروری طور پر اس کو اٹھائے گی اور اچھا لے گی اس سے مطالب بڑھیں گے اور ہماری ادارت جو مشکلات کا چکار ہیں جو اتنی بڑی لڑائی لڑکے اور اتنا ماحول کو کنٹرول کر کے یہاں تک صورتحال وہ لائے تھے تو اگر آپ ہاؤس میں بیٹھ کے ان چیزوں کو اچھا لیں گے اور یہ پتہ نہیں کس کی خواہش ہے کہ ان کی ممبرشپ ختم کی جائے بات یہ ہے کہ ان کو علاقے کے لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں اور وہ ایک دسپلین میں ہیں ایک اسمبلی کے معاملات جو ہیں اس کے حوالے سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو یہ بچکانہ مطالبہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی ممبرشپ ختم کر دی جائے یا ان کو نکال دیا جائے بات یہ ہے کہ اگر کوئی سکرائیم ہے یا جرائیم ہے تو جس طرح بہت سارے اور بھی لوگ جیلوں میں ہیں اور ان کے وہ ممبر بھی ہیں اور باقی معاملات بھی چل رہے ہیں تو یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ایدا معاملہ ہے جس کو تی ٹی آئی بہت زیادہ اچھال رہی ہے اور وہ ڈائی ورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے باقیہ بڑا ہے ہمیں اپنے اداروں کو بچانا ہے اور ماحول کو بھی بہتر کرنا ہے کیونکہ اگر ماحول خراب ہوگا ہے ادارے ہمارے مشکلات میں آئیں گے تو صورتحال اسمبلی کی جو ہے وہ آج پہ بہت خوف لافضہ نہیں تھی میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے کہ اس طرح کے ہنگامے کر کے دنیا بھر کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے دیکھیں ان چیزوں میں بھی جو ہے مسائل کے شکار ہیں تو اگر آپ یہ صرف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو میں بہت معذرت کے ساتھ سا ہوں گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ذاتی کر رہی ہے اپنے ساتھ بھی اداروں کے ساتھ بھی پارلیمنٹ کے ساتھ بھی یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی اے میں ایک اہم مسئلہ ہے اور حکومت بہتر انداز میں اس کا حل تلاش کرے آپ کے مطلب یہ ہوا میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی اے دیکھیں اب ایک حقیقت ہے اور اس کا لوگوں نے ان کو کو الیک کر کے پارلیمنٹ میں بھی جائے آپ ان کو اس سے بنائے ان کو لے کے آئے مہین اسٹریم میں اسی لئے وہاں کی لوگوں نے اپنا نمائندہ الیک کر کے بھی جائے تو اگر آپ ان کو مہین اسٹریم سے الگ کرنا چاہتے ہیں اس سسٹم سے باہر نکالنا چاہتے ہیں ان کے اوپر یہ تابس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے تو بھلے آپ یہ مطالبات کرتے رہے ہیں ورنہ تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے اگر کوئی جرم ہے ان کا تو وہ جائیں کوٹ میں لے جائیں ان کو پیش کریں یہ مطالبات کرتے رہیں گے تو اس سے تو ان ایلیمنٹ کو حصلہ افضائی ملے گی جو انٹی پاکستان ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو بہت زیادہ اچھالا جائے تاکہ پاکستان کو اتان ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بہت تنجیتی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی جذباتی پر دکانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے بھی مراد صحیح صاحب نے اس طرح کی ایک تخریر کی تھی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایم این اے ہیں یا پرزنسٹر ہے یا وزیر آزم ہے اگر کوئی کرائم کر رہا ہے تو اس کے لئے ایک لاو موجود ہے وہ ہم جا کے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے لیکن پارلیمنٹ سے نکال دیں ممبرشپ ختم کر دیں یہ ایک بڑی عجیب سا مطالبہ مجھے لگ رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی بہر شکریہ تاہر حسن صاحب سینے تجزینکار آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں آپ نے تاہر حسن صاحب کو سنا بلکل صحیح کر رہا ہے یہی میرا یہ بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ظاہر ہے جو مراد صحیح ہیں یا یہ لوگ سارے لوگ ہیں یہ بچارے وہ لوگ ہیں جنہیں علی وزیر وغیرہ جو علی وزیر کو تو گرفتار کیا گیا ہے جو دوسرے سال علی محمد خان صاحب ہیں ہاں یہ جو ہے نا یہ یہ تو یہ کہ بہت ہی بلکل آپ سمجھے کہ اچانک اسٹورنل لیڈرشپ سے یہاں آگئے ہیں یا بہت ان کی کوئی نظر نہیں ہے سیاست پر انٹرنیشنل کیونکہ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسائل کے حل کرنے کے لیے تدبو سب سے اہم رول پلے کرتا ہے یہ شور شرابہ اس سے آپ سڑک پہ کہتے ہیں نا مداری پن تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے قومیں نہیں بنا سکتے عمران خان کی پارٹی کا علمیہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ابھی تک سڑک کے جو وہ تماشبین ہیں ان سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں وہی انداز ہے وہی دگڈگی بجانا وہی ہنگامے کرنا وہی گالی دینا وہی بچوں کو روکنا وہی آوازیں کسنا تو یہ جو ابھی تاہر حسن صاحب نے کہا بلکل صحیح کہا کہ دیکھئے بات یہ حیمی کہ وہ کون ہے بات یہ کہ اس کو اس کے علاقے کے لوگوں نے چنا ہے اور جب علاقے کے لوگوں نے چنا ہے تو ظاہر اس کی ایک حیثیت بنگتی ہے اب وہ اسمبلی میں یہ ایک اس کی اپنی حیثیت میں دوسری حیث دیکھیں ایک قومی اسمبلی جیسے فرض کیے بہت سے لوگ قومی اسمبلی کے جو جیل بھی ایک آدمی نے چوری کیا تو جیل جائے گا ایک آدمی نے مرڈر کیا تو جیل جائے گا لیکن اس کا اس حیثیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہ حیثیت بلکل الگ ہے وہ ہے اس کے عوامی منڈیٹ کی علامت یہ ہے اس کے جرائم کی سزا تو اب یہ آپ کہیں کہ چونکہ اس نے چوری کی اس لیے ہم قومی اسمبلی کی ممبرشپ ایسا ہوتا نہیں تو یہ عجاب ہوگا کہ آپ فرض کیجئے آپ نے کہا جی ہم قومی اسمبلی سے فرض کیجئے اس کے پچاس زارہ ایک لاکھ آدمی دو لاکھ آدمی کچھ فالوور ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تو گویا آپ اس کی توہین نہیں کریں ان دو لاکھ انسانوں کی توہین کریں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا یہ کہہ کے کہ یہ میرا ریپریزنٹیٹیو ہے تو آپ صحیح معنوں میں ایک شخص کی توہین نہیں کریں اس پورے علاقے کی جنہوں نے اس کو چنا تھا جنہوں نے آپ نے جن کو آپ نے چنا تھا وہ بڑا بدماش آدمی تھا تو میں تو آپ کو بغا رہا ہوں تو سواج ہے پھر کس کو لا رہا تو یہ بچپنے کی لیکن میں نے آپ کو بالکل انٹرو میں کہہ دیا تھا کہ عمران خان کے کوئی نہ بیچارے اس شخص کو پولٹکس کا پتا ہے نہ انہیں کوئی اندازہ ہے نہ ان کی کوئی ایسی دور یعنی دور اندیشی ہے نہ ان کا کوئی ویجن ہے نہ ان کا کوئی مشن ہے نہ ان میں کوئی آئی کی ذہانت ہے بدقسمتی سے حالات سے بعض وقت اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتی تقدیر بدل جاتی کوئی سے آدمی کہیں نکل آتا اس کھاتے میں تو آپ فٹ کرتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان میں اور اسی لیے جب ان کو یہ حکومت کی باگ دور دی گئی تو میرا خیال ان کو سمجھایا بھی گیا کہ آپ حکومت کے معاملات میں دخل نہ دے بس اب اپنا چکر وقت لگا کے تقریب کر کے گھر چلے جائے تھا ٹھیک ہے فاظم صاحب ایک اور بریک کی طرف بڑھ رہیں ناظرین آپ ہمیں اسی پروگرام میں دوبارہ کنچنیو کیجئے جی ناظرین پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے فاظم صاحب یہ جو پی ٹی ایم کے مطالبات ہیں ایک تو یہ کیا ہیں اس پر اگر سمجھا جائے کہ کوئی بات کی جائے اس پر دیکھیں یہ پہلی بات تو ہی سمجھ لیں کہ پی ٹی ایم ایک ایسا دھڑا ہے جو کسی زمانے میں مین سٹریم لائن سے الگ تھا پھر اسے مین سٹریم لائن میں لائے گیا جو اچھی علامت ہے پھر ان کے جو مطالبات ہیں سوت نورت وزیرستان کے حوالے سے وہ جینئن ہیں وہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے ہیں اور ان علاقوں میں ہم نے فوش کے ساتھ مل کر اس علاقے کی صفائی میں بڑا اہم رول پلے کیا لیکن ہمارے لوگوں کو یعنی مستقل کوئی روزگار یا بائزت پروفیشن یا رہائش اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں وہ حقوق خاصل نہیں ہیں جو ہونے چاہیے ہیں جو بنیادی ہوتے ہیں یہاں سے بات بگڑتی چلی گئی اور میں نے پھر کہا نا آپ کو کہ پھر جب یہ بات بڑھی پھر انہوں نے دھرنا دیا پھر میرا خیال شاید اداروں سے بات تھی سیکریٹی اداروں نے انہوں دھرنا ختم کر دیا پھر ان کی بڑی آپس میں بات چیتی پھر بقول ان کے کہ جو وعدے ان سے کیے گئے تھے دھرنے ہٹانے کے لیے وہ وعدے نبھائے نہیں گیا چاہیے یہ بہت کومن ہے پاکستان میں یہ واقعات ایوب خان کے زمانے میں بھی بے شمار مثالیں ہیں لوگ پہاڑ سے نیچے اتر جائیے قرآن سر پہ رکھ کے ہم معاف کر دیں گے جیسے اترے ان کو مار دیا گیا اچھا یہ ہمارے ہاں بلکہ پوری مسلم دنیا میں یہ بڑا کومن ہے کہ ہم اہ 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 اہد اور جو وعدہ ہے اس پہ کبھی پورے ہی نہیں اترتے یعنی ہم دھوکے سے بلاتے اور مار دیتے یعنی اس کے ہم یوں بھی ماہر لوگ ہیں تو وہی اس کے ساتھ ہوا ہے اب کیا کومپلیکیشن ہے کہ اس بار جو یہ واقعہ یہ تو بلکل حادثت ہے نہیں نی کہ وہ چوکی پہ حملہ کیا انہوں نے اچھا اب کیونکہ میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ملکی مسائل بڑے سنجیدہ ہیں اس لیے اس پہ گفتگو کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں کیا وہ پاگل لوگ تھے کہ اچانک گزرتے وہ چوکی پہ حملے کیے یا شرپسند تھے تو حملہ کرنے کے اچھا جنلوں نے حملہ کی یہ بات تہی تھی کہ وہ بچ کے نہیں جا سکتے تو کیوں حملہ کیا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ جسد سے رضا ربانی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زاگرات میں تیزی لانے کی ضرورت ہے اور اور دیگر خفیہ ایجنسیز جو ہیں وہ پاکستان میں سرگر میں عمل ہیں میں تو آپ سے پہلے کہا کہ دیکھیں آپ کو مجھے نہیں پتا حکومت یا جو لوگ بھی اس وقت سرپرست ہیں اس ملک کے یا جو لوگ بھی سربراہان ہیں اس ملک کے ان کی سمجھ میں یہ کیوں نہیں کون سا زوم ہے کون سی ایسی چیزیں کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں ملک کی ساکھ جو ہے وہ فوجی طاقت سے نہیں ہوتی وہ ہوتی معاشی طاقت سے یعنی خوشحالی سے ہوتی بنگلہ دیش پہ اگر فوجی طاقت سے رکھ سکتا تو آپ یقین کریں ہم رکھ لیتے اس کو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کیونکہ بنگال میں لڑنے کی صلاحیت نہیں تھی لیکن نہیں ہوتا بات اگر ملک آپ اپنے بال بچوں کو گن پوائنٹ پہ گھر میں نہیں روک سکتی ہیں آپ کو ان کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا پاکستان میں یہ بدقسمتی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جیسے آپ دیکھنے ہو کہ ان کو منسوک کر دو ان کو نکال دو یہ طریقہ کا یک بچپنے یعنی بچپنے سے بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سے لوگ ہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کیا پڑھا لکھا ہے انہوں نے زندگی میں یعنی بس ایک ہی حال ہے کہ مار دو یا مر جاؤ مار دو بیچ کا بھی کوئی راستہ ہے بیڑی ہو بات کر لو یعنی اس پہ ہی نہیں بیڑی ہو بات کر لو کہنے چاہم مار دیں گے یا مر جائیں گے اس پہ بڑا فخر بھی محسوس کرتے ہیں ہمارے کہنے آپ مرد ہیں مار دیں گے یا مر جائیں گے ارے بھائی اس سے ہٹ دائلوگ کرنے چاہیے ہر چیز کے پوری دنیا اب جس بات سے متفق ہے کہ جناب علی ہر چیز کا حل ہوتا ہے مطلب ایسا دھوڑی کہ ہر حل ایک ہی ہے کہ ختم کر دیں آپ تو اس میں بھی ضرور سلوشن ہوا ان کے کچھ نہ کچھ تو آجہ بالکل جھوٹ پہ وہ بھی نہیں ہوں گے اور بالکل تو سچ پہ یہ بھی نہیں ہوں گے بیچ کا کوئی راستہ نکال جائے آجہ انہوں نے ہو سکتا ہماقت سے یہ بے وقت کر دیا حملہ ہو سکتا جذباتی ہوگی ہو سکتا ہو سکتا کسی بہرونی طاقت نہیں یہ بھی مان لیتا ہوں میں آجہ تو بھئی کیا تو کیوں کیا تو فرمی صاحب یہ جو صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جلد معمول پر آ جائے گی آج آنا چاہیے نہیں آئے گی تو آپ بھکتے ہیں دیکھے ہے کیا پھر میں نے کہا یہ جو چنگاریاں ہیں اس کو اس سے پہلے کہ وہ راک کے اندر دب کے آپ کو پتہ نہ چلے بجھا دیں چاہیے کیونکہ راک ہے کہ دبی چنگاری بعض وقت ہفتوں کے آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں یہ جو بڑے بڑے کارخانوں میں آگ لگتی ہے جو گہوں کے اور کپاس کے اور اس میں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بجھا کے آ جاتے ہیں اور سمجھتے ٹھیک ایک ہفتے کا دچانک لگ وہ پتہ جلا ایک چنگاری کا پاس کے اندر پڑی ہوئی ہے تو یہ پاکستان میں بھی یہی ہو رہا تو فاطم صاحب جیسے مذاکرات کیے جائیں تو اس میں انپرسٹڈ بلکل ہوگا بیٹھائیں ان کو ان سے کہیں بتاؤ کیا بات ہے تم نے کیوں حملہ کیا ان کو بلائیں قومیز ان سے کہیں بھائی دیکھیں یہ ان کو عدالت میں بلائیں ان کو جہاں چاہیں بلائیں ان سے کہا بھائی دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے وہاں حملہ کیا مجھے وجہ بتائی کیوں ٹھیک ہے اور آپ آپ نے حملہ کیا اس کی صدا ملے گی آپ کو اگر آپ نے غیر قانونی کام کیا اور اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہے تو ہم کمپلسٹ کریں گے ایسا دیکھیں یعنی دنیا میں کوئی چیز پاسیبل نہیں ہے کہ دونوں آدمی تو غلط نہیں ہے کوئی ایک صحیح ہے کوئی غلط ہے آجے تو جو غلط ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحیح ہوں اور جو صحیح ہے وہ یہ نہیں ماننے گا کہ میں غلط تو بات ہی ہے بیٹھا کے بتا دیا کہ بھائی کس کی غلطی ہے اور کہاں تک ہم جا کے فیصلے کر سکتے جہاں سے ملک کے مفاد کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ وہ سب سے اہم ہے میں تو صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑا عذاب کسی ملک میں معاشی بہران ہے ابھی جو بہران ہے اور جو عمران خان کی پولیسی ہے اور جس طرح آئی ایم ایس کے آگے عمران خان صاحب لیٹے ہوئے ہیں اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب کارپٹ میں لپٹے جا رہے ہیں یعنی اب ان کی زندگی بس ایک کارپٹ کے اندر محدود ہے اس سے باہر نہیں اس سے باہر نکلنا ہوگا ان کو بات کرنی ہوگی یہ ابھی تو آئی ایم ایم ایس ہارا ہے نا اب یاد دی اس کے بعد کا شرط جب مفلسی گداغری بے روزگاری اچھے لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں وہ ایف بی آر والے بھی اپنا علاپ رہے ہیں اور اسٹیٹ وینگ والے بھی اپنا علاپ رہے ہیں اور منسٹری بھی لیکن حقیقت اپنی جگہ وہ آپ نے سیکنڈ والوار میں بے شمار بڑے بڑے جو رشن رائٹر کے ذریعے ٹاوسٹ آئی ہیں اور چھخوف ہیں اور فلاں ہیں انہوں نے یہی سب تو لکھائے کہ بھئی ماں جو ہے برطن میں کڑائی میں پانی گھماری اور بچوں سے قریبا ساب ہو رہا ہے اور بچوں کو ٹھپا کر رہی یہ کتنی دن تب تھا آپ ٹھپکی دیں گے پانی گرم پانی ہے نہیں اس قسم کی بہت اس زمانے سیکنڈ والوار اور فضل والوار میں ایسی بے شمار کہانیاں لکھی گئی ہیں جو یعنی اس زمانے کی آزادی کی تحریکوں میں ترقی پسند تحریک میں وہ بڑے دل کو لگنے والی کہ بھوک اور فاقہ ہے اور ماں بچاری گرم پانی میں گوال کے بچوں کو تھپکی دری سوجا سوجا تو یہ پاکستان میں آپ کب تک چلائیں گے یہ بھائی یہ نہیں چلے آپ کی معاشی حالت بدترین ہے اس وقت پہلے آپ اس کو سنبھالیں اس کو سنبھالنے کے لیے ملک کے سیکرورٹی کا انتظام ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران افغانستان ہندوستان چین تو دوست ان سے تعلقات بہتر بنانے کی سوچیں یہ جو ہے نا کہ یہ جو آپ کو پچھلے پچاس سال میں ہر پیدا ہونے والے بچے کو جو آپ نے سمجھایا ہونے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اس کو مارنا ہمارا فرض ہے یہ نہیں چلے گا یہ جھوٹ پہ مبنی کیونکہ دیکھیں دشمنی کی ٹریننگ کبھی بھی دوست نہیں بناتی ہے یہ چین نے بھی یہی کام کیا تھے لیکن چین نے بہت جلدی جیسے موزے تنگ گئے انہوں نے ٹرن کر کے معاملہ صحیح کر لیا ان کا بھی یہی تھا کہ امریکہ ہمارا دشمن امریکہ ہمارا دشمن تو آپ ضرورت اس بات کی کہ ان سے نگوشیسن کیا جائے بیٹھا جائے بات کی جائے اور مسائل کو حل کیا جائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ حال فاطمی صاحب آپ کا ناظرین آپ کا آپ سے خیال انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی رمیلالوی کو دیجے کا اجازت اللہ مکبہ